کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستان کے مسائل کیا رہی ہیں میرا کار سے سب جانتے ہیں کہ مسائل کیا ہے لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کا حل کیا ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسائل کا حرمی ہیں کیا اس مسائل کا حل مارکسزم ہے کیا مارکسزم ان سب خلاچ سے لڑ سکتی ہے کیا یہ نظام جوڑ شرٹ کو حتم کر سکتا ہے کیا یہ نظام تعلیم جب قاضی تعلیمی نظام جو ہے اس کو حتم کر سکتا ہے کیا یہ نظام ہم سب روحوں کی بھوک بٹا سکتا ہے کیا یہ نظام مجھے اور ایک امیر شخص کو یقصہ خوب بلا سکتا ہے ہمیں ایک نظام کی ضمد ہے چاہے کوئی بھی نظام ہو چاہے وہ مسائل کا حل کیا ہے یا کوئی اور نظام ہو نظام چاہے جو کہ وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں انصاف ہو جس میں اوان کی مسائل کا حل کیا ہو سوشلزم اگر ان لوگوں کی مسائل وہ حل کٹ سکتا ہے اگر وہ پریٹیکل ہے اور اگر وہ قائم رہ سکتا ہے تو یقین ہم آپ سب کا ساتھ دیں گے اور میں آپ سے وظاہر صلب کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں گھوڑا سا بتائے کہ اگر پاٹستان میں کمیونزم یہ نظام جو ہے یہ سوشلزم جو ہے یہ رائٹ ہو جاتا ہے اس کی نتائج کیا ہوں گے کسی وقت سے یہ پک ستھی گا اور کسی مسائل ہوئے کس پر آفل کروائے گا اب ہم بات کرتے ہیں سوال کی ایک خوبصورت والی ہے جس کی حسیب منازل آپ سب لیکھ رہے ہیں آپ جو یہاں پر آئے ہیں اور اس والی کو دو دیم سال پہلے جشن کرتوں کی نظر لگ رہی ہے اس کی خوبصورت والی سنوہوں نے تہت تہت کر دیا تھا اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ کسی سے نہیں لڑے ہاں ہم مانتے ہیں کہ پاکاروین امسیوں بندوق کے دور پہ نکالا ہوتا لیکن ہمیں وہ دن بھی آگ گیا جب وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک چھٹکو ایک چھٹکوٹ پہ کھڑا ہوتا تھا اگر جشن گردوں کو کسی نغمات بھی ہے تو وہ علم نہیں دی ہے اگر آپ جشن گردوں کو یہ علاقہ پاک ہے تو یہ سوال کی اوان کے بہادوری اور کے قربائیوں کی وقت سے ملک کرتے ہیں اب ہم بات چاہتے ہیں پاکستان کی مسائل کی تو سوال بھی ان پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں پہ بھی مسائل ہیں دیشن گردی یہاں پہ پیدا ہوئی تھی سوال کے امان میں دیشن گردی کے حلاف جن گرد کس کے ذریعے لڑی کلب کے ذریعے لڑی اپنی زمان کے ذریعے لڑی اور وہ جنگ جو ہے کلب کے ذریعے لہی وہ ان بندوقوں کے جنگ سے جیالہ داقت پر تھی اور انہوں نے انہوں نے دیشن گردوں کو بھگایا اگر آپ پاکستان کو دیکھیں پاکستان میں بھی عوام کو اٹھکڑا ہونا چاہیے ان کو اٹھنا چاہیے اپنے حقوق کیلئے بات کر دی چاہیے ہم سب گھروں پر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ پلالی در ایسا ہے وہ ایسی ہے وہ ایسا ہے کوئی کچھ نہیں کرتا ہم خود کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہم خود کیوں انتلاف نہیں ہوتے ہم دوسروں پر ارزام نتائے بہت ہی آسان ہے کہ بھائی آپ کی دنیا آپ اپنے دنیا کی اچھی نہیں ہوتا رہے آپ کو ایسا کرنا چاہیے آپ کو ایسا کرنا چاہیے لیکن کسی کو آج تک یہ بتانے ہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے ہمیں خود اپنے آپ کو پہچا لینا چاہیے کہ میرا کیا کردار ہونا چاہیے انہوں نے حال ترمیل میں میرا کیا کردار ہونا چاہیے اس وطن کو دلتی دینے میں اور میرا کیا کردار ہونا چاہیے اس ملکہ آگے بڑھانے میں ان سب مسائل کو حل کرنا چاہیے کوئی بھی نہیں سوچتا ہمیں چاہیے کہ آپ کو دیکھیں سوچیں کسی کا ایسا نظام نہ کریں کہ کوئی آئے گا اور ہمارے لیے کام کرے گا کوئی آئے گا اور ہمارے لیے اواز رہائے گا ہم سب نے مل کے آگے بڑھنا ہے اور ایک ایسا نظام رانا ہے جب آپ ان سب لوگوں کو یک سا حقوق ملے ہو اور راستے میں بہت زیادہ مشکلے آئے گی بہت زیادہ مسائل بیدا ہوں گی آپ نے ان سب سے جڑکر لڑنا ہے اور کوئی خوف کوئی موت ہمیں نہیں مارسکتی اور جہیے ہمیں روح سکتی ہے اور اس شیر کے ساتھ اپنے باتوں کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ آئے سرعالم کئی غاصم کئی قاتل آئے سرعالم کئی غاصم کئی قاتل ظلمت کہا تہری ہے اجاروں کے مقابل اب ہی نے کئے پار اب ہی نے کئے پار اگر تیر ہوئے گیا باتل کو ملا ہے نہ میرے گا کبھی تاہے گا تینکیو آئے سوچے شکنگا سلسل 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 سلسل